دوستو آخر آخر کار ایک بہتی تکڑا جواب دے دیا گیا ہے اسرائیل کو اور کسی اسلامی ملک یہ پہلا اسلامی ملک ہے اور ونس اگین جنہوں نے اسرائیل کو ایک بہتی تکڑا جواب دیا ہے ان کی تمام تر دہشت گردنوں کے بابجور ان کے جتنے بھی وار کرائمز ہیں جنہوں نے پچاس ہزار سے زیادہ فلسطینیوں کو ایک سال کے اندر شہید کر دیا ہے جس میں عورتے بچے بزرگ یہ سب شامل ہیں صرف حماس کے نام پر تین سو سے زائد راکٹ دوستو ایران نے فائل کیا ہے اسرائیل کے اوپر جو کہ اور ایک بڑی ضروری بات یہ ہے دوستو کہ ان کا جو حدف تھا وہ ملٹری ایڈیاز تھے ٹھیک ہے کسی سیویلین آبادی کے اوپر سیویلین پاپولیشن کو ایران نے نشانہ نہیں بنایا یہ ان کے سیکٹری جنرل نے یو این کانسل میں بقاعدہ کلیرل یہ سٹیٹمنٹ رہا دی ہے اسلام علیکم دوستو میرا نام مرزا نعیم بیگا اور آپ لوگ موجود ہیں میرے ساتھ میری یوٹیوب چینل پر جو کہ مرزا نعیم بیگ کے نام سے ہیں دوستو اس وقت دنیا میں بہت ہی سیریس قسم کی کرائسس شروع ہو چکے ہیں اور انفیکٹ طاقت کا توازن جو ہے نا دوستو یہ اس کا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اور کچھ جو بہت اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس دنیا میں اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن آخر کار ایک اسلامی ملک کھڑا ہوا اور ہمیں اندیشہ تھا کہ یہی کھڑا ہوگا باقی تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت کسی میں بھی اتنی سکت ہے اور پاوجود بہت ساری سینکشنز کے قوت ایمانی اور قوت غیرت کو سامنے رکھتے ہوئے ایران نے فائنلی اسرائیل کو ایک بہت ہی تگڑا جواب دیا ہے جس میں اس نے تین سو سے زائد راکٹ اسرائیل پر فائر کی ہیں اور اس کا جواز انہوں نے یہ دیا ہے چونکہ بلکل ایک ویلیڈ ریزن ہے کہ آپ نے ہماری سوفیرینٹی کی خلاف ورزی کی ہے آپ نے ہماری کنٹری کی سوفیرینٹی کو چیلنج کیا ہے اور آپ نے کیونکہ ہمارے ایک سٹیٹ گیسٹ تھے سمائل ہانیا حماس کے جو لیڈر تھے ان کو آپ نے نشانہ بنایا اس کے بعد آپ نے قاسم سلیمانی کو بھی دوستو اسرائیل اور یو ایس کا گھر جوڑی ہے جو کہ ان کو شہید کیا گیا تو یہ بہت سارے چیزیں جو تھی نا یہ پینڈنگ تھی دیو تھی ایران کی طرف جو کہ ایران نے فائنلی اس چیز کا بدلہ لیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ آپ نے دوبارہ ہم پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس سے تس گنا زیادہ سٹرانگ قسم کا آپ کو جواب دیا جائے گا اس وقت دنیا میں گلوبلی بڑا سیریس قسم کا کرائسیس چل رہا ہے اور امرجنسی میٹنگ بھی یو این کانسل میں ابھی ہوئی جس میں یہ دونوں کنٹریز کو قرامن رہنے کے لیے کہا گیا لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے انفیکٹ دیکھیں طاقت کا توازن جب بھی خراب ہوگا تو ایسے ہی ہونا ہے ٹھیک ہے طاقت کا توازن کیوں خراب ہو رہا ہے کیونکہ امریکہ بالکل ان لیگلی سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو ان کے ہر ناجائز اقدام کی وہ مکمل طور پر اس کو سپورٹ کرتا ہے جو کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ دنیا کے چودری بنے ہوئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر غلط ایکٹ کو جو ہے اس کو صحیح قرار دیں جبکہ آپ کی اپنی جو عوام ہیں وہ اگینسٹ ہے اسرائیل کے اس تمام تر ایکٹ سے جو کہ انہوں نے فلسطین کے اوپر پچھلے ایک سال سے جو یہ ظلم کر رہے ہیں دوستو پچاس ہزار سے زائد لوگ یہ شہید کر چکے جس میں عورتیں بچے بزرگ نوملود بچے نیوبورنڈ بیبیز نسل پوشی کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے لے کے اور کوئی پوشنے والا نہیں ہے کسی نے اس چیز پر آواز نہیں اٹھائی اور فائنلی ایران نے بڑا زبردست جواب دیا ہے ان کو اور ایران نے اس چیز کا جواز یہ دیا ہے کہ کیونکہ آپ نے اسمائل ہانیا جو کہ سٹیٹ گیسٹ تھے ان کو شہید کیا اس کے بعد آپ نے حزباللہ کے لیڈر کو جو لبنان میں شہید کیا اور بہت سارے سیکروں لوگ انہوں نے شہید کر دی ہیں تو یہ اس کا ایران نے فائنلی ان کو جواب دیا ہے اور بڑا ہی تغرہ جواب دیا اور انہوں نے وارنڈ کیا ہے اسرائیل کو کہ اگر آپ نے دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو اس سے دس گناہ زیادہ آپ کو سٹونگ جواب دیا جائے گا اچھا دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ حزباللہ کے جو سیکرٹری جنرل تھے حسن نصرلہ ایک بہت زبردست فائٹر تھے اور فائنلی انہوں نے جامش حادت نوش کیا بڑا زبردست ان کی زندگی ایک ازین جنگجو کے طور پر ان کو یاد اکھا جائے گا ہمیشہ اور دوستو بات یہ نا کہ حالکہ ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں لیکن کیا ہے کہ وہ اپنی قوت ایمانی سے لڑ رہے ہیں اور یقین ایک مسلمان کے اندر یہی چیز ہوتی ہے ایک جذبہ شہادت ہوتا ہے قوت ایمانی ہوتی ہے تو بات یہ ہے کہ یہ کچھ اس وقت دنیا کے اندر چل رہا ہے اور کسی ٹائم بھی یہ اگر اسرائیل اپنی ان ناجائز حرکتوں سے باز نہیں آیا تو یہ ورلڈ وارڈ 3 کس ٹائم بھی شروع ہو سکتی ہے اگر جس طرح کے اب اسرائیل ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو ہم آپ کے پاور سیکٹر کے اوپر ہمیں سٹرائک کریں گے اور مطلب بڑی دھمکیاں لگا رہا ہے تو یہ مطلب پھر وہ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں جو ہے نا ایران کو تو یہ بہت بڑا اس وقت کرائسس شروع ہو سکتا ہے کسی ٹائم بھی تو دوستو اسرائیل نے تو جتنے وارڈ کرائمز کیے ہیں ان کو تو اکاؤنٹبل ہونا ہی ہے ایک نائز چاہے وہ ایران کے سامنے ہویا چاہے کسی اور کنٹری کے سامنے ہویا لیکن افتاہ ایران نے کر دیا ہے تو جتنے بھی اس وقت اسرائیل تحشک کرد اسرائیل نے جتنے بھی اس وقت وارڈ کرائمز کیے ہیں یقینا اس کو اکاؤنٹبل ہونا پڑے گا جس طرح انڈرنیشنل پورٹ آف جسٹس نے بھی کہہ دیا کہ یہ ایک الیجیٹمیٹ ریاست ہے یہ لوگ نہیں یہ لوگ یہ زوائنسٹ مائنڈ جو ہے یہ ایک بالکل جسے کہتے ہیں کہ ایک ایسا انتشار پسند مائنڈ ہے یہ زوائنسٹ کا جس میں یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے سپیریئر جو ہے نا یہ لوگ ہیں اس دنیا کے اندر جبکہ میری وزن میں یہ سب سے بدترین لوگ ہیں اس وقت اس دنیا کے اندر جتنے کوئی گھٹیا ترین انسان کو ہونا چاہیے نا وہ یہ زوائنسٹ آہ تنظیم ہے تو دوستو ہوا اس وقت ہو کیا رہا ہے بسکلی ہو یہ رہے کہ آہ حسن نسول اللہ شہید ہو چکے ہیں اسمائل حانیہ شہید ہو چکے ہیں اور ایران نے فائنلی ان کو ایک بڑا ہی سٹرانگ میسج دے دیا ہے تین سو سے زائد راکٹ مار چکا ہے ایران اچھا اب ہو کیا رہا ہے اس وقت ڈس انفرمیشن وار بڑی چل رہی ہے دوستو دس انفرمیشن وار کیا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں ایران کو یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ ایران نے بڑا ایک بروٹل اٹیک کر دیا ہے اسرائیل کے اوپر اور اسرائیل کو رائٹ ٹو دیفنس حاصل ہے جی وہ اپنا دیفنس کر سکتے ہیں تو یہ ایک انتہائی گھٹیا اور ڈس انفرمیشن وار ہے اس سے کائنڈلی آپ حویر رہیے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے تو ریسپونڈ کی ہے بھئی آپ یہ دنیا یہ جتنے بھی پیڈ بکاؤ نیوز چینلز جو ہیں اس وقت دنیا میں جتنے بھی آپ دیکھیں جو بھی اس وقت اسرائیل کی سپورٹ کر رہے ہیں وہ ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ بکاؤ ہے اور بدترین قسم کا انسانیت کا دشمن ہے ان سے آپ ہر فورم پر ان انسانیت کے دشمنوں سے یہ پوچھیں کہ اس وقت آپ کی بصیرت کہاں تھی آپ کی ایکسپرٹ اپینینز کدھر تھیں جب فلسطین کے اوپر یہ اسرائیل ایک پترین قسم کی بمبارمنٹ کر رہا تھا اور ابھی بھی کر رہا ہے دوستو ابھی بھی آج کے اس ٹائم بھی آج کے دن بھی بمباری اس وقت ہو رہی ہے بڑی زبردست قسم کی اس وقت فلسطین کے اوپر نسل کشی جاری ہیں فلسطین کے ساتھ ساتھ لبنان کے اوپر بھی انہوں نے اٹیک کر دیا ہے دوستو یہ اپنے آپ کو ایکسپرینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں گریٹر اسرائیل کا ایک ناجائز خواب دیکھ رہے ہیں لوگ اور ان کو روکنا اس وقت بہت ضروری ہو چکا ہے اور فائنلی ایران نے اس چیز کی اتدا کر دی ہے اور یہ انشاءاللہ یہ زائنس جو ہے ان کو بہت جلدی اس چیز کا سبب ناصید ہو جائے گا لیکن جو اپورٹن چیز دوستو یہ ہے کہ آپ نے اس دس انفرمیشن کا بھرپور طریقے سے جواب دینا ہے ہر فورم پر جواب دینے کی کوشش کریں اور یہ بتائیں دیکھیں اپنا حصہ ڈالیں آپ کسی بھی حال میں ہیں آپ کسی بھی کپیسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کم از کم اپنا رول پلے کریں کسی بھی طریقے سے آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے آپ سوشل میڈیا استعمال کریں آپ کے پاس پرنٹ میڈیا ہے پرنٹ میڈیا استعمال کریں آپ کے پاس الیکٹرونک میڈیا ہے مطلب جو بھی آپ کے پاس میڈیا میں آپ یہ کم از کم اس وقت دس انفرمیشن وال جو چل رہی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں اور اسی میں یہی یہی آپ کا جہاد ہے مطلب جتنا آپ کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں اور یہ دنیا کو بتائیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں دہشت گرد وہ ذہن ہے جو کہ اپنے آپ کو اس دنیا میں سب سے سوپیریئر سمجھ کر دوسروں کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ اس وقت جو ہیں اگزیکٹی یہی کام کر رہے ہیں تو دوسرا میں ایک اور چیز یہاں پہ یہ بتاؤں کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ جیران نے ابھی اسرائیل پر حملہ کیا پر حملہ کیا اور جواب دیا بہتائی بی Якتپ filت покуп کے مجھنے来ر uito سے زائد انہوں نے ناعب کرتا مجھوییا اور جigaوں نے انعداد پر حملہ کیا کے بعد فوراں اپنگ سی بھی بھیحریم قائل کو آجاب ان جس طرح سے تھی جہر scratcherta است قائل کے مطلب وہ نے ایک مالک خامن جوتے ہیں جس طرح کر رہو اس نے کوارے کتا نہیں ہوتا بائیڈن نے بھی بلکل ایسا ہی وہ ثبوت دیا ہے تو دوستو یہ جس انفرمیشن وار کو آپ نے کاؤنٹر ضرور کرنا ہے جس کی کپیسٹی میں آپ پیٹھے ہیں اچھا اب رو اسلامی ممالک کا کیا رول ہونا چاہیے دوستو اسلامی ممالک کو چاہیے کہ یا تو وہ اپنے ہاتھوں میں مکمل طور پر چوریا پہلنے دونوں دونوں ہاتھوں میں اپنی بارہ چوریا ادھر اور بارہ چوریا ادھر پہلنے یا پھر ان چوریوں کو اگر جو پہنی ہوئی ہیں ان کو اتار کے پھیک دیں اور اگر انہوں نے چوریاں نہیں پہنی ہوئی تو پھر وہ آکے کوئی پوزیٹیو رول لے کریں اسلامی کنٹریز کے ساتھ کھڑے ہوں جس طرح ایران نے ایک بڑا ہی سٹرونگ میسیج دے دیا ہے اور وہ کھڑا ہو گیا ہے دوستو اس انسانیت انسان دشمن سوچ کے خلاف جس میں دنیا کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے چند زائنسٹ مل کے اس وقت اس دنیا کی طبعی کا باعث بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو فائنلی ایران تو کھڑا ہو گیا ہے لیکن اب اسلامی ممالک کو کیا کرنا چاہیے ان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ ساتھ دہران اسلامی کورڈ کو یہ چاہیے کہ وہ یورائیٹ ہو جائیں ایک ہو جائیں اور اپنے دفاع میں جو بھی میرمنٹس ہو سکتے ہیں انسانیت کے دفاع میں وہ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے آج ایران کو اس طرح تکھا چھوڑ دیا تو میں آپ میری یہ بات لکھ لیں کہ اگلا نمبر آپ کے یہ کلمت سمجھے کہ یہ جو زائنسٹ لابی ہے یہ آپ لوگوں کو چھوڑ دے گی یقینا یہ آپ لوگ کے پیچھے بھی آئیں گے اور آپ لوگ کے پیچھے یہ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ یہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں ایران ان کا مین ٹارگٹ ہے اس کے پاس جو ان کا اصل ٹارگٹ ہے وہ ہے پاکستان تو کوئی یہ مت سمجھے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے دوستو حطرہ کرنے جاتا ہم جس نبی کی امت ہیں اور لا الہ کے ہم وارث ہیں تو یقینا آپ کو اس کا اس کا مطلب پتا ہونا چاہی ہے کہ جب آپ جب انسان لا الہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تمام اس کے خوف دور کر دیتا ہے آخر میں میں آپ لوگ اس ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جس بھی کپیسٹی میں بیٹھے ہیں جس بھی جس جگہ پہ بھی بیٹھے ہیں آپ اپنا پوزیٹیو رول پلے کرنے کی کوشش کریں اور اس ڈس انفرمیشن وار کو کاؤنٹر کریں آکستان زندہ کریں